دوبارہ سنیئے نفس السلام کی یہ صفات تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں اور جن کو تمہارے نقصان کی بعد نہائیت یہ رانگ گزرتی ہے جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو کہہ دیجئے حس بھی اللہ میرا رب مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے غموں سے بے نیازی کی دعا حس بھی اللہ لا الہ الا خیلہ ہوا علیہی توقلت وہو رب العرش لزیم ذرا سے اپنے ذہن پر زور لگا کر سوچیں میں پوچھتی نہیں آپ سوچ لیں پھر ٹیلی کیجئے گا جو میں بھی بتاؤں گی یہاں یہ دعا کیوں آئی جی کوئی ذہن میں بات آتی ہے بتانا چاہتے ہیں نفس السلام کو تو سلی دینے کے لیے ٹھیک ہے اور کافی اتک آپ نے بات تو صحیح گئی ہے میں ذرا الیبریٹ کر دوں جزاکہ اللہ اتنے پیارے صحابہ کی باتیں اس میں اور اتنے کھوٹے لوگوں کے نفاقہ تذکرہ نبی کو بتا دیا کہ چاہے یہ ابو بکری کیوں نہیں ہے اور چاہے یہ شرہ مبشرہ کیوں نہیں ہے لیکن آپ نے نظریں ان پہ نہیں لگانی حضبی اللہ ایک اچھا لیڈر لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے ان کی قدر بھی کرتا ہے لیکن ان پہ رلائے نہیں کرنا چاہیے آپ ہیں تو میں ہوں آپ نہیں ہوں گے تو میں نہیں ہوں گی آپ یہ کام کریں گے تو میں ہوں گی آپ نہیں کریں گے تو نہیں کروں گی لوگ مہرے ہیں کمزور کچھے سہارے لوگ مکڑی کے جالے ہیں ابو بکر جیسے شخص کو بھی اگر اللہ نے نبی کا معاون بنایا تو یہ صرف اللہ کی شان تھی اور دوسری طرف منکرین کی باتیں کھوٹے لوگ ہیں آپ کو نقصان دیں گے تکلیفیں آپ کو دیں گے تو اے نبی آپ نغم کریں حضبی اللہ